دیر سارے دنیا میں شگر، بلڈ پریشر، ہپٹائٹس، ہارڈ کے پیشنٹ پاکستان میں اب اتنے زیادہ ہو رہے ہیں کہ شاید ہی کوئی دنیا ہمارا مقابلہ کر سکے بہت آگئے ہم اس میں اب ہم نے کرنا کیا ہے ہم نے کرنا ہے وعدہ کریں میرے ساتھ اور پہلی چیز کیا ہے؟ دو میں نے آپ کو اپنی موٹیویشنل کوٹیشنز بتائی تھی پہلی کیا ہے؟ اگر آج تک نہیں ناگی کوئی بات نہیں آج سے کر لیتے ہیں اور دوسری کیا؟ بس دو چیزیں آپ نے سامنے رکھنی ہیں پہلی چیز کیا کرنی ہے آپ نے؟ پہلی چیز یہ کرنی ہے کہ فوڈ کے بارے میں علم لیں آپ پانچ فوڈ غلط فوڈ بتا رہا ہوں جن کو آپ نے چینج کرنی ہے نمبر ون سالٹ کوئی آئیوڈائزڈ سالٹ لینے کی ضرورت نہیں ہے ریفائنڈ سالٹ لینے کی ضرورت نہیں ہے اگر آپ کو ڈاکٹر رکمنڈ کرے کہ آپ کو تھائرائیڈ کا پرابلم ہے آپ کی اندر آئیوڈین کی ڈیفشنسی ہے تو ضرور آئیرن والا سالٹ لیں ادروائز نہیں دنیا کا سب سے اچھا نمک کونس ہے؟ پنک ہمالین سالٹ اس کو پنجابیج کی کیا کہتے ہیں؟ ٹیلے وڑا لون ہٹیاں تو جڑا مل لے دی ہٹیاں جو لابت آسی ٹیلے وڑا لون کوئی پنک ہمالین سالٹ لینے کی ضرورت نہیں مل لیاں جکہ تو چھوٹی موٹی گلیاں جو جڑا پتھر لابدہ لیلو سب سے بیسٹ سالٹ ہے منرلز بھی ہیں اس کے اندر سوڈیم کلورائٹ کے علاوہ دنیا کا بیسٹ سالٹ پاکستان میں بنتا ہے اور ہم وہ بیسٹ چھوڑ کے ہم پروسس سالٹ لے رہے ہیں ایک تو وہ اپنے گھروں سے وہ نمک نکال لیں ڈھیلے والا نمک لیں اس کو خود کوٹ کے خود پیس سے وہ بنائیں اس کو عام الفاظ میں آج کل لوری نمک بھی کہتے ہیں اس کو نام دے دیا ہے لوری نمک حالانکہ لور کا کوئی تعلق نہیں یہ سارا کھوڑا سے نکل دا ہے سارا لیکن لوری نمک بھی انہوں کہن دے لیں اور اس کو منیمم یوز کرنا ہے جتنا کم یوز ہو سکے ٹھیک ہے پہلی چیز دوسری چیز شگر چینی جتنی کم کر سکیں اپنی لائف میں کم کر دیں میٹھا ہے کہ دل کرتا ہے گھڑ اور شکر پہ آ جائیں دیکھن وہ بھی ذرا تھوڑی کونٹیٹی میں میں صرف ایک چیز آپ کو بتا دوں کہ چینی میں کیا چیز ہے چینی کے اندر دو مالیکیول ہوتے ہیں چینی کی مالیکیول کیا ہے سکروز اس کے دو مالیکیول ہیں گلوکوز ایک فرکٹوز بہت سارے لوگوں نے سائنس پڑھی ہوگی کمز کم یہ نام سنے ہیں گلوکوز اور فرکٹوز برابر برابر ہوتے ہیں ایک چینی کا مالیکیول ٹوڑتا ہے ایک بنتا ہے گلوکوز ایک فرکٹوز فیفٹی فیفٹی پرس اب گلوکوز جتنا ہے نا یہ ہمارے پورے جسم کو چاہیے یہی انرجی ہے کوئی کیس سورس آف انرجی یہ ہے ایک ایک سیل کو چاہیے گلوکوز تو گلوکوز میٹابلائز ہوگا جو اگر زیادہ ہو جائے گا شگر کے اندر زیادہ ہوگا پھر بارڈی انسولین پیدا کر کے اس کو بیلنس کر لے گی ٹھیک ہے باقی وہ اس کے سٹوریج فارم بھی ہوتی ہیں آج اس کو ہم ڈسکس نہیں کر رہے ہیں کہ سٹوریج فارم کے کون سے گلائیکوز جن یہ وہ باقی سب کچھ علیہ دہ جو باقی فیفٹی پرسنٹ ہے فرکٹوز وہ کدھر گیا انسانی جسم کو فرکٹوز کی ڈائریکٹ فرکٹوز کی ضرورت نہیں ہے آپ کا جو جو شگر مالیکیول ہے وہ دو عصے میں فیفٹی پرسنٹ تو یہ تھا اسے کہا جانا ہے لیور میں توڑے جگر چی جانا ہے جگر میں جا کے جگر اس کو کیا کرے گا اس کو گلوکوز میں کنورٹ کرنے کوشش کرے گا اس میں سے زیادہ داس یا پندرہ پرسنٹ گلوکوز میں کنورٹ کر کے فرکٹوز ہے وہ کس میں کنورٹ ہوگا کلسٹرول میں بایا ٹرانسفیرٹس اور باقی سارے وہ کلسٹرول میں کنورٹ ہوگا تو جو سب سے زیادہ آپ کے جسم میں کلسٹرول بن رہا ہے وہ کس چیز سے بن رہا ہے چینی سے بن رہا ہے آپ آج تک یہ سمجھ دے رہے ہو کہ پائے کھان نہ بن گیا دیسی کے اوکھان نہ بن گیا انڈے نہ بن گیا فلان چیز نہ بن گیا جی نہیں وہ چینی سے بن ہے سب سے زیادہ سب سے زیادہ چینی اس کو بنا رہی ہے یہ ایک صرف ابھی میں نے بتائی یہ باقی اور شگر کی بیس اور پرابلمز ہیں شگر کے اندر کوئی نیوٹریشن نہیں ہے صرف انٹریکٹ سورٹ اف انرجی کچھ نہیں ہے گھوڑ شکر کے اندر بے شمار منرلز ہیں بے شمار ویٹامنز ہیں تو وہ آپ کو اڈیشنل وہ بھی ملیں گے ٹھیک ہے دوسرے نمبر پہ کیا آپ نے چیز کم کرنی شگر جتنی کم کر سکیں میٹھا نہیں میں وہ بند کر رہا کتن ایک دفعہ بھی کیا میٹھا بند کریں بہی لائف ہے آپ کی میٹھا نہیں کھایا تو پھر زندہ کھا دے وہاں سے فوت ہو جاؤ کھائیں میٹھا لیکن وہ میٹھا وہ کھائیں جو آپ کے لئے اچھا ہے اتنا کھائیں جتنا آپ نے بند کرنا ہے ضرور کھائیں